اسلام علیکم فرینڈز ایم محمد نعیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ریکویسٹنگ پلیز سبسکرائب می چینل لائک اینڈ شیئر می ویڈیوز اگر می ویڈیوز آر ہیلپفل فار یو آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپریسر کے حساب سے کڈنسر اور ایویپوریٹر کے لئے پائپ کمپریسر کے حساب سے کڈنسر کے لئے پائپ اور ایویپوریٹر کے لئے پائپ ہم کتنا یوز کریں گے یہ ریفریجریٹر کا سائز ہے کمپریسر کے کمپریسر کا سائز کڈنسر کا سائز اور ایویپوریٹر کا سائز ریفریجرےٹر میں کدنسر جو ہوتا ہے وہ فریج کی بیک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے ، اور اک باڈی کدنسر ، جو ہمارے فریج کے سائڈوں دونوں سائیڈ پر لگا ہوتا ہے اور ہمارے فریج کے نیچے جو لگا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی کدنسر لگا ہوتا ہے تو اُس کے حساب سے ہم کدنسر کا سائیس جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم کمپریسر کے حساب سے کڈنسر کے لیے پائپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر کمپریسر کے حساب سے اویپوریٹر کے لیے پائپ جتنا لگے گا وہ اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے پہلی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کمپریسر کا نمبر لکھا ہوا ہے دوسری لائن میں پائپ کا سائز آگے لکھا ہوا ہے ڈیڑھ سوٹر تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے پائپ کا سائز دو سوٹر پہلی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کمپریسر کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ ایک بڑا دس، ایک بڑا آٹھ، ایک بڑا چھے، ایک بڑا پانچ، ایک بڑا چار اور ایک بڑا تین اچ پی پھڑا زوم کر دے تو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کمپریسر کا نمبر لکھا ہوا ہے اور جتنا پائپ یوز ہوگا ڈیٹھ سوٹر کے حساب سے وہ لکھا ہوا ہے اور تیسری قطار میں دو سوٹر کے حساب سے جتنا پائپ یوز ہوگا وہ لکھا ہوا ہے اگر ہمارا کمپریسر کا سائز جو وہ ایک بڑا دس اچ پی کا ہے تو اس کے لئے وی فوٹ پائپ ہم یوز کریں گے ڈیٹھ سوٹر کا اور دو سوٹر کا بھی پائپ جو ہم وی فوٹ ہی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ایک بڑا آٹھ کا ہمارا کمپریسر ہے ایک بڑا آٹھ اچ پی کا تو اس کے لئے ہم 30 فوٹ یوز کریں گے ڈیٹھ سوٹر کا اور 30 فوٹ ہی دو سوٹر کا پائپ ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ایک بڑا 6 اچ پی کا ہمارا کمپریسر ہے تو اس کے لئے ہم 40 فوٹ پائپ یوز کریں گے ڈیٹھ سوٹر کا اور 35 فوٹ پائپ یوز کریں گے دو سوٹر کا اسی طرح اگر ایک بڑا 5 اچ پی کا ہمارا کمپریسر ہے تو اس کے لئے 55 فوٹ ہم ڈیٹھ سوٹر کا پائپ یوز کریں گے اور 45 فوٹ دو سوٹر کا پائپ یوز کریں گے ایک بڑا 4 اچ پی کا ہمارا کمپریسر ہے تو اس کے لئے 65 فوٹ ڈیٹھ سوٹر کے ساتھ سے اگر ہم دو سوٹر یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم 50 فوٹ کا پائپ یوز کریں گے 50 فوٹ پائپ یوز کریں گے اسی طرح ایک بڑا 3 اچ پی کا ہمارا کمپریسر کا سائز ہے ایک بڑا 3 اچ پی تو اس کے لئے ہم ڈیٹھ سوٹر کا جو پائپ ہے وہ 80 فوٹ یوز کریں گے اور اگر ہم دو فوٹ کا ہمارے پاس پائپ ہے تو وہ ہم 65 فوٹ یوز کریں گے سبسکرائب می چینل انجنئر محمد نعیم پلیز لائک اینڈ شیئر ویڈیوز نیچے آجائے کمپریسر کے حساب سے اوائپوریٹر کے لئے پائپ پہلی رو میں دیکھ لیجئے کا کمپریسر کا نمبر یہ نیچے آپ کا اچپی نمبر لکھا وہ نظر آ رہا ہے پائپ کا سائز دو سوٹر پائپ کا سائز اڑائی سوٹر کرنسر کے لئے جو پائپ یوز ہو رہا تھا وہ ڈیڑھ سوٹر اور دو سوٹر کا تھا اوائپوریٹر میں جو پائپ یوز ہو رہا ہے وہ دو سوٹر اور اڑائی سوٹر کا ہے اگر ہمارے کمپریسر کا سائز ہے ایک پڑا دس اچ پی تو اس کے لئے ہم اوائپوریٹر کے لئے جو پائپ یوز کریں گے وہ دو سوٹر کا اگر ہمارے پاس پائپ ہے تو وہ ہم وی فوٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے برقص اگر ہمارے پاس ڈائی سوٹر کا پائپ ہے تو ہم اس کو پندرہ فوٹ یوز کریں گے نیکسٹ ہے ایک پڑا آٹھ اچ پی اور ہمارے کمپریسر کا سائز ہے ایک پڑا آٹھ اچ پی تو اس کے لئے ہم ہم 30 فوٹ پائپ یوز کریں گے دو سوٹر کا اور اگر ہمارے پاس اڈائی سوٹر کا پائپ ہے تو ہم 20 فوٹ یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا ہر ہمارے کمپریسر کا سائز ہے ایک پڑا چھ اچ پی تو اس کے لئے ہم دو سوٹر کا جو پائپ ہے وہ 45 فوٹ یوز کریں گے اڈائی سوٹر کا جو پائپ ہے وہ ہم 30 فوٹ یوز کریں گے نیکسٹ ایک پڑا 5 اچ پی ہمارے کمپریسر کا سائز ہے تو اس کے لئے دو سوٹر کا پائپ جو ہوگا وہ ہم 50 فوٹ یوز کریں گے اور اڈائی سوٹر کا جو پائپ ہوگا وہ ہم 35 فوٹ یوز کریں گے نیچے ایک پڑا 4 اچ پی کا ہمارے کمپریسر کا سائز ہے تو اس کے لئے ہم 60 فوٹ پائپ یوز کریں گے دو سوٹر کا اور اگر ہمارے پاس اڈائی سوٹر کا پائپ ہے تو وہ ہم 45 فوٹ یوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے کمپریسر کا سائز ہے ایک بڑا تین اچپی تو ہم سکسٹی فائی فوٹ دو ستر کے ساتھ سے پائپ یوز کریں گے اور اگر اڑائی سو اتر کے ساتھ سے یوز کرنا ہے تو سکسٹی فائی فوٹ یوز کریں گے اور ہم ایوپوریٹر جو ہمیں ملتے ہیں بزار سے ان کے سائز اس طرح ہوتے ہیں جیسے انیس پنتالیس اس طرح ان کے سائز ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ